بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے گننے کے اوکے مدیب و آئیت کے بارے میں جو آپ کے لئے جاننا بہت ضروری ہے تو گننہ ہماری جسم کے لئے انتہائی فیتمن ہے کیونکہ اس میں متعدد ایسے مادنیات اور ویٹامنز موجود ہوتے ہیں جو ہماری جسمان یا آزاکوں سے اتمن بنانے کے حوالے سے مددگار ثابت ہوتے ہیں ہم گننے یا اس کے رس کا استعمال صرف مزیدار زائکے کے لئے کرتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کا استعمال متعدد بیماریوں کے علاج اور ان سے بچاؤں کیلئے بھی کیا جاتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو گننہ چوسنی یا اس کا رس پینے کے ایسے پوائیت سے اگاہ کریں گے جنہیں جان کر آپ بھی ضرور اسے اپنی خوراک کا عصہ بنائیں گے گردو کی صحت گنہ اور اس کا رس گردو کے حوالے سے انتہائی بہترین قرار دیا جاتا ہے یہ نہ صرف گردو کو اپنے امور مناسب طریقے سے انجام دینے میں مدد فرام کرتا ہے بلکہ گردو کی فتری کی علاج کی حوالے سے بھی مددگار ثابت ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ بشاپ کی ناری کے انفکشن کی علاج میں بھی معاوین ثابت ہوتا ہے جس کی وجہ گنہ میں پائے جانے والے مادنیات ویٹامن اور ایک ٹرولائٹس ہیں مو کی صحت گنہ اور اس کی رس میں کئی ایسے مادنیات اور اہم غزائی اجزاء بیاباری مقدار میں پائے جاتے ہیں جو ہماری جسمانی نظام کے لئے فیدمند ثابت ہوتے ہیں یہ مادنیات ہمارے جسم کو صحت مند رکھنے اور دانتوں کی بیماری سے بجانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں اس کے علاوہ گنہ کا رس پینے سے ساسوں سے آنے والی بدبور سے بھی نجات حاصل کی جا سکتی ہیں زیابیتس گنہ میں دیگر اوزاؤں کے مقابلے میں نسبتاً کم گلائسیمیا یعنی گلائسیمک پائے جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ ایسے افراد کیلئے ایک بہترین غزہ ہے جنہیں زیابیتس کا مرض لاحق ہے متعدد تحقیق نے یہ ثابت کیا ہے کہ گنہ کا رس خون میں شامل شگر کی سطح پر کوئی خاص رامائی اثرات مرتب نہیں کرتا تاہم پھر بھی ایک گنہ کے رس سے برا ہوا گلاس پینے سے قبل ایک بار اپنے معالج سے مشورہ ضرور کر لے جگر متعدد تحقیق کے مطابق گنہ کا رس جگر کو طاقتور بنانے کے حوالے سے مددکار ثابت ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ایسے کسی بھی انفیکشن کی خلاف مضاہمت کے قابل بھی بناتا ہے یرقان کی بیماری میں گنہ کے رس کی مدد سے بھی علاج کیا جاتا ہے کیونکہ یہ مریض کو وہ الیکٹرلائٹس اور پروٹین پر عام کرتا ہے جو یرقان چین کر اور انسان کو کمزور بنا دیتا ہے گنہ کا رس جگر کی دیگر مسائل کی چھٹکارک کے حوالے سے بھی مددکار ثابت ہوتا ہے بے پناہ دوانائی اگر آپ کو بہت زیادہ دوانائی کی ضرورت ہے اور یہ سب آپ کسی قدرتی غزہ سے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر گنہ کا رس آپ کی لئے بہترین ہے یہ تمام ایسے عجزہ پر مشتمل ہوتا ہے جو آپ کی جسم کیلئے اچھے ہیں یہ مصمدرما کا ایک بہترین مشروف ہے اور آپ کسی قبی بھی پی سکتے ہیں اس میں کاروہائیڈریٹ، روٹین اور آئرن سمیت کئی ایسے عام عجزہ موجود ہوتے ہیں جن کی ہمارے جسم کو عاشق ضرورت ہوتی ہے اس طرح کے اور ویڈیوز کو دیکھنے کے لئے آپ پلیس ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں تو بہت شکریہ موسیقی موسیقی